چار سال بعد محمد عامر نے پاکستان کی ٹرکٹ ٹیم میں کم بیک کیا اور بڑا ہی سٹرونگ کم بیک کیا محمد عامر نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا محمد عامر نے پہلے ہی عور میں دوسری بال پر وکٹ لی اور بتا دیا کہ میں آج بھی سب سے زیادہ فٹ ہوں جو محمد عامر نے کہا تھا کہ پہلے سے زیادہ فٹ ہوں وہ محمد عامر نے کر کے دکھایا اور پنڈی سٹیڈیم کو بھی پوری طرح مبارک بات دیتا ہو جس طرح پورے کراؤڈ نے عامر عامر نعرے لگائے ہیں وہ دل خوش کر دیا عامر عامر کے بھئی اس نے پورے پنڈی سٹیڈیم میں نعرے تھے تو یہ ایک دیکھ کے مومنٹ بڑی خوش ہوئی کہ واقعی آج بھی پنڈی سٹیڈیم پورا پاکستان عامر کو دیکھنا چاہتا ہے اور عامر نے کمبیک کیا اور بہت زیادہ خوش ہوئی اس بات پر کہ عامر نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا بڑی سٹرونگ بالنگ کیا محمد عامر نے بھئی پاکستان کے کرکٹ ٹیم کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ چیز مل چکی ہے آپ بڑے میٹ جب ہارتے ہونا تو آپ سب سے بڑی بجاہ اسی وجہ سے ہارتے ہوگی آپ کے پاس ایکسپیرینس بالرز نہیں ہوتے ایکسپیرینس پلیئرز اس طرح نہیں ہوتے تو یہ ایک بہت زیادہ پاکستان کو ضرورت تھی کہ آپ کی ٹیم میں ایک ایکسپیرینس بالر لازمی ہو اور پاکستان کے فینس ترس گئے تھے شاہین عامر کو اکٹھے بالنگ کرتے ہوئے دیکھنے کے لیے تو بڑی خوش ہوئی کہ عامر بھی واپس آئے ہیں شاہین نے اچھے بالنگ کی نسیم تو بھئی اس نے ہیرہ ہے ہیرہ اور اس سیریز میں آپ شاہین اور نسیم کو ریسٹ کراؤ ہر صورت نسیم اور شاہین کی یہ سیریز کھلنے والی نہیں ہے عامر کا بنتا ہے عامر کا کمبیک ہے عامر کو آپ سارے میچز کھلاؤ تاکہ محمد عامر اب جتنا پاکستان سے کھلیں گے اتنا بہتر ہے لیکن شاہین اور نسیم کو تو اب کوئی چیز اپروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے شاہین اور نسیم کو ریسٹ کرانا چاہیے جہاں تک بھئی عامر کی بات ہے عامر نے پہلا آور کرایا دوسری بال پر وکٹ لی اور بتا دیا کہ میں کیا ہوں دوسرا آور کرایا پھر آگے وکٹ لی عامر نے تو بھئی عامر آمیر ہے آج بھی محمد عامر محمد عامر ہے اور محمد عامر سے زیادہ دماغ ریٹ کرنے والا بالر نہیں ہے یہ حقیقت بات ہے کہ محمد عامر جس نے بالنگ کرانے آتے ہیں تو وہ بیٹسمن کا مائنڈ سیٹ پڑھ لیتے ہیں کہ اب اس بال پر بیٹسمن نے کیا کرنا ہے پھر محمد عامر آ کے بالنگ کراتا ہے یہ چیز جو ہے یہ کسی اور بالر کے پاس نہیں ہے تو محمد عامر کی لائن، لیند، ایکسپیرینس اس سے زیادہ ایکسپیرینس بالر میں نے نہیں دیکھا اس لحاظ سے بھی کہ محمد عامر نے جس نے پی ایس ایل میں بالنگ کر رہی ہیں آگے کر رہی ٹی ٹونٹی کرکٹ میں جو وائڈ جورکر والی لائن لیندھ ہے محمد عامر کی وہ بہت ہی سٹرون لائن لیندھ ہے اور محمد عامر اس سے لائن لیندھ پر بالنگ کراتی ہیں جس نے ضرورت پڑتی ہے تو محمد عامر کو پتا ہے کہ میں نے کس جگہ پر کس بیٹسمن کو کہاں بال کرانی ہے یہ چیز اگر شاہین اور نسیم کے پاس آجے تو شاہین اور نسیم سے زیادہ اچھا بالر کوئی نہیں ہو سکتا محمد عاصف کو میں سن رہا تھا محمد عاصف کہتے ہیں کہ نسیم شاہ جس لائن پر بالنگ کراتے ہیں اس لائن پر نسیم شاہ زائع ہو رہے ہیں ویسٹ ہو رہے ہیں یعنی کہ آپ سونگ کر رہے ہو لیکن آپ وائڈ جورکر پر سونگ کر رہے ہو آپ کو نسیم شاہ آصف نے کہا کہ نسیم شاہ کو مڈل لائن سے بالنگ کرنی چاہیے سونگ کرنی چاہیے تاکہ جب وہ سونگ ہوگے آگے جائے تو ڈنڈے پہ جائے وکیٹ کے ڈنڈے پہ جانے چاہیے شلی اسیم کی بولنگ یا فورت سٹم تھرڈ سٹم اور ففت سٹم سکھ سٹم پہ نہیں جانے چاہیے تھرڈ سٹم فورت سٹم ففت سٹم اس پہ بولنگ جانے چاہیے شاہیل نسیم کی لیکن نسیم شاہ فورت سٹم پہ تھپا پھینکتے ہیں اور پھر جاتی ہے سکھ سٹم پہ سیون سٹم پہ جو ویسٹڈ ہے یہ بات محمد عاصف نے کہی تھی اور میں تب ہی سمجھ گیا تھا کہ بھئی واقعی محمد عامر کا یہ ایک بہت بڑا ایکسپیئنس فائدہ ہے کہ محمد عامر کو پتا ہے کہ میں نے کس بیٹسمن کو کس زگا پہ والنگ کرنی ہے تو دوستو بڑا ہی سٹرانگ بہت ہی سٹرانگ محمد عامر نے کمبیک کیا پنڈی سٹیڈیم میں عامر عامر کے نعرے لگے ہیں بابر بابر لگتے تھے یہ تو پنڈی سٹیڈیم میں لیکن عامر عامر کے نعرے لگنے سے بڑا زیادہ فائدہ ہوگا ہے اور محمد عامر اب جتنا کھیلیں گے پاکستان سے اتنا زیادہ پاکستان کو فائدہ ہوگا اور ورلڈ کپ میں دوستو بڑا سٹرانگ کمبینیشن بننے والا بڑا سٹرانگ کمبیک پاکستان کی کرکٹ ٹیم کرے گی اور سیدھی بات ہے بہارت کے لیے تو خطرے کی گھنٹی بجا دیا پاکستان کرکٹ ٹیم میں دوستو ویڈیو چلے گی ویڈیو کو لائک لازمی کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل لوٹفکیشن کے آئیکن پر لازمی کلک کرے گا تو اب بھی آپ اپنے ہوسٹ باتیو دین کو جائزت دیں اللہ حافظ